سو ہم آگئے گریڈ پر ٹھیک ہے گریڈ کے لیے آپ نے ایک فرمولا آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو فرمولا آپ کے پاس دو طرح سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک insert کے through بھی آ جاتا ہے insert insert اچھا بلکہ یہاں یہاں پر auto sum کے نیچے جب ہم دیکھتے ہیں more functions ٹھیک ہے more functions میں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بلکہ کہیں اور اگر جا کر آپ click کرو ٹھیک ہے اور then more functions پہ جاؤ وہ آپ کے پاس different functions آپ کے پاس آ جائیں گے if والا سب سے پہلے آیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے کوئی سا بھی function use کر سکتے ہو ہم نے use کیا ہے if والا functions ٹھیک ہے گریڈ کے لیے کہ اب میں اسے کہہ رہی ہوں کہ اگر g2 بڑا ہے g2 what is g2 یہ بالا پوالا ٹھیک ہے this is یہ میرے پاس g2 سل ہے ٹھیک ہے اب میں اسے کیا کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے پاس g2 بڑا ہے 90 سے تو اس میں کیا print ہو جائے a ٹھیک ہے یہ اس کا syntax as it is آپ نے follow کرنا ہے ہم نے کیا کر دیا تھا کومہ لگا دیا تھا تو کام نہیں کر رہا تھا because تھوڑا سا بھی rj difference تو وہ نہیں کرتا ٹھیک ہے colon آپ نے لگانا ہے اس کے بعد sorry semi-colon ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے جو value آپ دینا چاہتے ہو inverted کومہ سے ٹھیک ہے یعنی first value یہ condition ٹھیک ہے this is the condition یہ یعنی اگر یہ condition ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی first value first وہ value جو true ٹھیک ہے true ہوگی یعنی جب یہ condition true ہوتی ہے تو یہ value value ہوتی ہے اور اگر یہ condition false ہوتی ہے تو یہ اگلی ساری ٹھیک ہے اگلی ساری میں یہ سارا کون سا portion آ رہا ہے f والا ٹھیک ہے دوبارہ f لگا دیتے ہیں یہاں f لگا if g2 is greater than 80 کہ اگر 80 سے بڑا ہوگا تو b لگانا ہے اب اس case میں دیکھیں یہ تھی 82 تو first condition true نہیں تھی ہم کس پہ چلے گے فر یعنی اگر یہ true نہیں ہوگا تو اسے a نہیں ملنا مطلب آپ ہم نے یہاں سے لے کر if سے لے کر یہاں last تک کام کرنا ہے سو اب وہ دوبارہ دیکھیں کہ g2 is greater than 80 تو اب دلکل اب true ہوتی ہے تو اس نے true value یعنی جو first value ہماری value that is b تو اس نے b یہاں پر put کر دی ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں for example ہم اس کی بات کرتے ہیں 73 کی ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس c کیسے آیا تھا کہ دیکھیں g3 is greater than 70 پہلی دو value is wrong اور اس نے c value کر دی اس کے طرح پھر اس کی یا c آئے گا یا false کے case میں اگلا اگلا کیا read کرے کہ g3 اگر 60 سے بڑھا d پھر اسی طرح g3 اگر بڑھا ہوگا 50 سے تو e otherwise f ٹھیک ہے یعنی اگر یہ ساری conditions نہیں ہوتی ہمارے پاس کون سی condition لائے کرے گی f آج لے گا ٹھیک ہے so اس میں f ہمارے پاس کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے grading کرنی ہے جہاں میں کروں گی اور اس کے بعد میں نے اسی formula کو کیا کر دیا تھا نیچے تک drag کر دیا تھا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کیونکہ یہ میرے پاس فیس والے میں percentages نہیں تھی اس لی اس نے نہیں لیا اچھلی اس والے میں میرے پاس percentages آ رہی ہیں یہ جو final percentages ٹھیک ہے اچھا اس والے کی آج صرف ضرورت نہیں تھی نہیں یہاں پر ہمیں کوئی grade کی ضرورت نہیں ہے overall جو grade ہے that is b ٹھیک ہے so اس میں ہم لوگ clear کر دیتے ہیں اس کی content کو ٹھیک ہے ایسے ہونا چاہیے آپ یہاں صرف subject تک آپ کی grades آنے چاہیے ٹھیک 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 اس کے بات total total یہ 700 کی سے آیا 700 is the sum of b to b 8 ٹھیک ہے this is this one is b 2 and this one is b 8 یہاں سے یہاں تک میں نے rain select کی اور auto sum کر دیا اور جب auto sum کیا تو یہاں نیچھے that is b 9 تو اس میں آپ کے پاس sum سکتے is equal to sum b to b 8 یعنی 1 2 3 4 5 6 7 700 آپ کے پاس آگیا then یہ آپ کے پاس کیسے آیا ان سب کو add کر کہ means کہاں سے addition تھی g 2 سے g 8 ٹک ٹھیک جب آپ اس تک click کروگے تو آپ کو نظر آئے is equal to sum from g2 to g8 ٹھیک ہے تو یہ sum کیا گیا تو یہ آگیا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پر percentage اور ان سب کو میں نے کیا کیا ہے